آج کی ویڈیو سب سے زیادہ ریکویسٹ والی ویڈیو ہے ہمارے بہت سو سبسکرائبر نے کمنٹ کر کے بولا تھا کہ ویڈیو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں اس پر ایک ویڈیو بنائیے اس لیے میں آپ کی لیے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں ہم بتائیں گے کہ ویڈیو ایڈٹ کیسے کرے وہ بھی آسانی سے اگر آپ نے ہماری تھامنیل والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی اور بھی ویڈیو جیسے کی سیٹ اپ کیسے بنائے ٹرائپوٹ کیسے بنائے ویڈیو شوٹ کیسے کریں اور بھی اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ہماری پلی لسٹ کرافٹ چینل گائیڈ میں مل جائے گی پلی لسٹ کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی چھلیے اب ہم سیکھتے ہیں ویڈیو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں فرینڈز میں ایڈٹنگ کے لیے کائن ماسٹر ایپ کا یوز کرتا ہوں آپ اسے پلی سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور میں ایک اور ایپ بٹا دیتا ہوں جس کا نام ہے پاور ڈائریکٹر جو میں اس سے پہلے یوز کرتا تھا دونوں ہی ایپ مجھے بہت اچھے لگیا آپ دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی مجھے سب سے زیادہ کائن ماسٹر بیس لگا ہے آپ اسے گوگل پلی سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کا ایسا ہے لوگوں سے ہم اوپن کر لیتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں اسے کیسے یوز کرنا ہے کیسے آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں آسانی سے ہم نے اپنا ایپ اوپن کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا سرفیس ایسا دیکھتا ہے تو اب ہم بتاتے سے یوز کیسا کرنا ہے میں دیکھیں یہاں آپ کو ایک جگہ دکھ رہے ہوگی اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جی ہاں اس پہ کلک کرنا ہے پھر آپ کو یہ تین اوپشن دیکھا کہ آپ کو کس ٹائپ کی ویڈیو بنانی ہے اگر آپ کو یوٹیوب کی نارمل ویڈیوز بنانی ہے تو آپ یہ والے یوز کرئے اگر آپ کو جیسے شورٹس ویڈیو بناتے تو آپ کو یہ والے یوز کرنا ہے اور یہ والے ویسے مین یوٹیوب پہ یوز نہیں ہوتا ہے آپ دوسری طرح کی اور کسی پلیٹ فارم پہ آپ کو ویڈیو بنانا ہے اس کے لئے آپ یہ والے یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم یوٹیوب ویڈیو کو ایڈیو کرنا سے اکرہ ہے نارمل والی تو ہمیں یہ والے لینا ہے ہمارا یہ ایپ اوپن ہو چکا ہے دیکھیں اندر سب یہ ایسا لگ رہا ہے چلیہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو یہاں کیسے ایڈیٹ کریں گے اسی جگہ پہ ہمیں پوری ایڈیٹنگ کرنی ہے اپنے ویڈیو کی تو جو بھی آپ کی ویڈیو آپ نے جو بنائی ہے وہ آپ کو کہاں سے لینے میں بتا دیتا ہوں آپ کو میڈیا کا آپشن دکھ رہا ہوگا یہاں جی ہاں اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس سے آپ اپنی ویڈیو پہ پہنچ جائیں گے جو بھی اپنے ویڈیو سیو کر کے رکھئے تو میں اپنی ویڈیو لے لیتا ہوں جہاں سے میں نے شوٹ کر رہی ہے دیکھ سکتے ہیں میری ساری ویڈیو آ چکی ہے دیکھیں آپ کو ان پہ کلک کرنا ہے آپ کی ویڈیو یہاں نیچے ٹائم لائن پہ آ جائے گی آپ ایسی اپنی جو جو ویڈیو لانے وہاں یہاں لا سکتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے آپ کو اس کو ایڈیٹ کرنا ہے آسانی سے چلی اب میں بتاتا ہوں کسی پارٹ کو اگر آپ کو ٹرم یا کٹ کرنا ہوگا تو آپ کیسے کریں گے دیکھیں یہاں پہ جیسے مجھے اس پارٹ کو ہٹانا یہاں سے بیچ میں اسے کٹ کرنا ہے تھے راکھیں یہاں پہ ہی میں کلک کر دوں گا ایک بار اور سب تو پہ آپ کو ایک سیزر کا option دکھا ہوگا اس کو آپ کو کلک کر دینا ہے سیزر کے option کو جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو چار option مل جائیں گے آپ کو یہاں سے ٹھائیڈ option پہ کلک کر دینا ہے ٹھائیڈ option ہے split and play head اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے دیکھیں بیسے ایک کٹ ہو جائے گی دیکھیں یہاں سے ایک کٹ ہو چکی ہے اب یہاں سے آپ کو یہ بیچ کے یہ ہٹانا ہو تو آپ اور بھی آپ کو آپشن مل جائیں گے سب سب کٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے کٹ نہیں کرنا تھا تو یہاں آپ کو اگر کچھ گلتی ہو جائے باپس کچھ کرنا ہو تو یہاں آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا دیکھیں یہ آپشن آپ کو کلک کرنا ہے اوپشن پہ جیسے آپ کلک کریں گے دیکھئے باپ اسے جوڑ چکا ہے دیکھئے تو اب ہم بتاتے ہیں جیسے آپ کا بیک گراؤن میوزک کیسے ہٹے گا جیسے کہ آپ جب بھی ویڈیو ایڈٹ کو بناتے ہیں تو اس میں بیک گراؤن میوزک بھی آئی جاتا ہے تو اس کو ہٹانے کا بہت ہی ایزی طریقہ ہے دیکھئے آپ کو پھر سے اپنی ویڈیو پر کلک کرنا ہے یہ میری رہی یہ ویڈیو اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہ ویڈیو پہ کلک کیا تو دیکھئے پھر سے وہی اپشن آگئے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ایک وائس کا اپشن دکھ رہا ہوگا اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے دیکھئے میں اس پہ کلک کر دیا ہے اب یہاں سے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا ہے اس کو آپ کو سب سے کم کر دینا ہے زیرو پہ زیرو سے آپ کے جتا بھی بیک گراؤن میوزک ہوگا وہ پورا گائب ہو جائے گا دیکھئے میں نے ایک دم کم کر دیا ہے اور آپ کو یہ ٹک پہ کلک کر دینا ہے ابھی میری 11 منٹ 39 سکنڈ کی تو مجھے اس کو کم کرنی ہوگی تو دیکھئے کیسے کریں گے باپس سے آپ کو اپنی ویڈیو پہ کلک کر لینا ہے دیکھئے یہ کلک کر لیا ہے اب آپ کو اوپر سے سپیڈ کنٹرول اپشن دکھے گا دیکھئے میں بطا دیتا ہوں یہ سپیڈ کنٹرول اپشن اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے دیکھئے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ جتکے انٹو چاہیں اس کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو 2 انٹو سے زیادہ مت بڑھائیے گا نہیں تو اس کی قولٹی ایک دم سے گر جاتی جو میرے سے بہت ہی ہے دیکھئے میں اب اس کو 2 انٹو کر کے رکھا تو آپ دیکھ سکتے قولٹی دیکھئے کیسے کٹ کٹ کے آ رہی ہے تو ایسی قولٹی ہم نہیں دیکھا سکتے اپنے ویڈیوارز کو تو دیکھئے اس پہ آپ اس اس پہ کلک کر کے یہ تھوڑا سا کم کر دیجئے گا بس کی انٹو پہ کلک مات کریے گا اگر دیکھیں قولٹی ایک دن سموٹ رہے گی جیسے آپ کی ویڈیوز کی ہماری ہو چکی ہے اور ایسی آپ کو سبھی اپنے جتے بھی اپنے الگ الگ لکھ لی ان کو پورا کر دینا ہے تو ہماری بیسک ایڈیٹنگ ابھی ہو چکی ہے اب دیکھئے میں اب بتا دیتا ہوں آپ اپنا ادھر لوگو لگا سکتے ہیں میں نے آلریڈی بنا کے رکھا ہے تو میں یہاں سے لگا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں باپس کیسے لگانا آپ کو ان کے اوپر دیکھئے آپ کو یہ لیئر کا اپشن دکھ رہا ہوگا لیئر کے اپشن پہ آپ کو کلک کر دینا یہ لیئر کا اپشن ہے اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں بہت سارے اپشن آ جائیں گے یہاں سے آپ کو میڈیا کے اپشن پہ کلک کرنا ہے اس سے آپ باپس اپنے فون کی سٹوریج میں چلے جائیں گے اور وہاں آپ کا جو بھی لوگو یا جو بھی رہے گا آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں تو میں یہاں سے لے لیتا ہوں جو مجھے چاہیے ہیں یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے ہمیں اسے ایسے لگا دیتا ہوں اور دن دیکھئے یہ میں ایسا لگاتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے سٹائپ کا یہ دیکھئے میں نے فل آپ اس کو آگے کر کر کے پورا لاس تک لگا دیجئے یہ ہو گئے آپ کا اب آپ چاہیں تو اس میں لکھ بھی سکتے ہیں ٹائپ کرنے کا اپشن اور بتا دیتا ہوں کہاں پر ملے گا میں ابھی نہیں کر رہا ہوں بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں آپ کو دیکھئے لیئر کے اپشن پہ واپس جانا ہے لیئر کے اپشن پہ آپ جیسی کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک ٹیکس کا اپشن مل جائے گا یہاں سے آپ کو ٹیکس مل جائیں گے یہاں پہ پک کریے گا جو آپ کو ٹیکس لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں اوکے دیکھیں یہاں سے آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں میں بتا دیتا ہوں بیگراؤنڈ میوزک اگر آپ کو لگانا ہے تو آپ کہاں سے لگائیں گے بیگراؤنڈ میوزک آپ کو ڈاؤن لوڈ ایزلی کر سکتے ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا نہیں تو میں آگے آنے والی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ میں کہاں سے اپنے بیگراؤنڈ میوزک لیتا ہوں اور کرافٹ چینل کلک آن سے اچھے لگتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو آرڈیو کا آپشن ڈکھ رہا ہوگا تو آرڈیو کے آپشن پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں ہے آرڈیو کا آپشن اس پہ جیسی کلک کریں گے تو آپ کی آرڈیو کی پوری لائبریری اوپن ہو جائے گی جو جو آپ کے موبائل میں ہوگی تو وہاں سے میں ایک آج میوزک دھون کے لگا دیتا ہوں تو میں نے ایک لگا دیا ہے بیگراؤنڈ میوزک دیکھیں یہ جتا لمبا ہو جائے گا تو آپ اس کو اپنے ساب سے کٹ کر لیجئے گا تو میں یہاں سے اس کو دیکھیں ہاں کٹ کرنا اور بتا دیتا ہوں یہ ان چیزوں کو آپ کو سب سے وہ پہلے اس پہ ایک سانگ پہ کلک کرنا اپنی جو بھی لائن میں ہے اس پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کو دیکھیں تھوڑا نیچے کو جانا ہوگا نیچے کو جانا ہوگا تو آپ کو trim and split کا option دیکھے گا یہاں پہ trim and split کا option ملے گا اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور پھر آپ کو trim to right play head اس پہ کلک کر دینا ہے trim to right of play head پہ اس پہ آپ جیسی کلک کریں گے تو دیکھ سکتے right side کا جتا بھی ہوگا وہ پورا گائب ہو جائے گے دیکھئے گائب ہو چکا ہے یہاں آپ اور بھی ایڈیشنل چیزیں لگا سکتے ہیں جیسے آپ اپنا intro لگا سکتے ہیں outro بھی لگا سکتے ہیں جو کہ میں آنے والے Sundays ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں میں نے already بنا کے لکھا ہے تو میں اپنا لگا لیتا ہوں میں نے out pro لگا لیا اپنا دیکھ سکتے ہیں یہ لگ گیا ہے میں یہ آپ کو بنا نہ بھی سکھا دوں گا بہت جلی اگر آپ کی اگر آپ چانتے کہ آپ کو بھی جاننا ہے کیسے بناتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بول سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کیا بنوانا ہے تو وہ میں بتا دوں گا دیکھئے ہو چکا ہے یہ میں آوڈیو کو اور تھوڑا زیادہ کر لیتا ہوں پہ یہ دیکھئے آوڈیو کو زیادہ کر لیا ہے آپ اپنے ساب سے اس کو train کر سکتے ہیں دیکھئے ہماری basic editing ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اور advance کر سکتے ہیں اس پر میں کبھی اور ویڈیو بناوں گا کیونکہ اب یہ اگدم beginners کے لیے ہے تو آپ اگدم easily ایسے بنا سکتے ہیں already میں بتا چکا تھا کہ setup کیسے بناتے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لی دیے گا اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا گھر پہ tripod کیسے بنایا جیسے آپ کی ویڈیو بینہ shake ہوئے بنے تو وہ ویڈیو سے بھی آپ اپنی ویڈیو آسانی سے بنا سکتے ہیں دیکھئے ویڈیو آپ ایک دم simple سی بنائیے گا تو بہت اچھی لگے گی تو ہماری اب یہ editing ہو چکی ہے آپ اس کو آپ اپنی storage میں کیسے add کر سکتے ہیں یہ آپ کو پوچھنا ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں اس اس کے لئے آپ کو right side پہ یہ سب سے اوپر یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے دیکھیں اس جگہ پہ اس جگہ پہ آپ جیسی click کریں گے تو دیکھیں سب اپنے home page پہ آ جائیں گے پھر آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کی یہ سب سے اوپر یہ والی یہ دیکھ رہی ہوگی یہ ہی آپ کی ویڈیو ہے اب اس کو آپ کو اپنے اس میں gallery میں ڈالنا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو اس پہ click کرنا ہوگا ایک بار اب آپ کو یہاں ایک share کا option دیکھ رہا ہوگا یہ اس پہ آپ کو click کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مانگے گا لیکن آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس تھوڑا یا اگر آپ کے میں option ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں یہ 60 رکھیں 60 نہیں ہو تو آپ ٹھائی ٹی وی 50 بھی جو چاہے وہ رکھ سکتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ ایچ ای ڈی میں رکھئے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ ایچ ای ڈی ویڈیو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں quality اچھی رہتی ہے اور یہاں اس چیز کو آپ 5 اے 6 کے پاس رکھئے تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے یہ سب میں نے یہ اپنے حساب سے کل دیا ہے اور پھر آپ کو یہاں export کا option دیکھے گا export کا option پہ پھر آپ کو click کر دینا جیسے آپ export کے option پہ click کریں گے تو آپ کی ویڈیا ایکسپورٹ ہونے سٹارٹ ہو جائے گی ایکسپورٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اس ٹائم پہ آپ کسی اور ایپ کا یوز نہ کریں ایکسپورٹ ہونے کے بعد آٹومیٹک لیا آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گی اب آپ نے ایڈٹ کرنا تو سیکھ لیا ہی ہوگا دھیرے دھیرے میں آپ کو craft channels related اور بھی ویڈیوز بنا کر دوں گا ہر سنڈے آپ سبھی کو thank you because ہمارے چینل پر 11 کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں بس ایسے ہی سپورٹ کرنا اور ہمارے چینل پر ایک giveaway بھی چل رہا ہے جس میں آپ میں سے کوئی ایک لکی سبسکرائبر winner بنے گا تو جلدی سے participate کر لیجئے یوٹیوب پر search کریں pj mind giveaway 2021 اور ہماری ویڈیا آپ کو وہاں مل جائے گی and winner 15 کے سبسکرائبر کے بعد announce ہوں گے تو جلدی 15 کے سبسکرائبر کروا دیجئے جس سے جلدی winner select ہو and آپ ہمارے چینل سے ایسے ہی جڑے رہے ہیں ہماری ویڈیو ڈیلی آتی ہے دس سے گیارہ بجے کے بیچ میں کچھ questions جو کی اسی ویڈیو سے related ہیں جیسے کی background music کہاں سے لائیں اور watermark کیسے ہٹائیں تو آپ watermark آسانی سے ہٹا سکتے ہیں اس پر already بہت ویڈیو بنی ہوئی ہیں تو آپ وہاں جا کر ضرور دیکھیں اور background music کے بارے میں ویڈیو بہت جلد آئے گی اسی چینل پر اگر آپ کو craft چینل سے related کوئی بھی question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو next ویڈیو کس topic پر چاہیے comment کر کر ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو like ضرور کریں اور چینل کو subscribe بھی کر دے آنے والی ویڈیو کے لیے یہاں سے آپ ہماری اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں next سندے موسیقی